نمشکار دوستوں اگر آپ بھی اپنا ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ دے چکے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں آپ کا لائسنس کب آئے گا تو سواگت آپ کا میری ویڈیو میں سب سے پہلے میں بتا دوں کہ جب آپ ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ دے دیتے ہیں اس کے بعد جو سب سے فرسٹ سٹیج آتی ہے وہ آتی ہے آپ کی سکریوٹینی گی جس کو کی آلموسٹ دو ہفتے لگ جاتے ہیں اور سکریوٹینی کے بعد جو ہماری سٹیج نیکسٹ سٹیج آتی ہے وہ ہوتی ہے ریکارڈ ٹیسٹ ریزلٹ آف ڈرائیونگ ٹیسٹ گائز میں بتا دوں ریکارڈ ٹیسٹ ریزلٹ آف ڈرائیونگ ٹیسٹ میں ہوتا یہ ہے کہ جس بندے نے آپ کا ٹیسٹ لیا ہوتا ہے آرٹیو میں وہ اس کو اپلوڈ کرتا آپ کے ریزلٹ کو تو اگر آپ آس ہو تب بھی اگر آپ فیل ہو تب بھی تو اگر سکریوٹینی کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ہوتا ہے ریکارڈ ٹیسٹ ریزلٹ آف ڈرائیونگ ٹیسٹ گائز اس کو آلموسٹ ایک ہفتہ تو لگی جاتا ہے کم سے کم بھی اگر ہم مان کے چلیں تو تو میں آپ کو بتا دوں کی اس میں میکسیمم جو ہے وہ دو سے تین ہفتے بھی لگ سکتے ہیں آپ کو میرے کو تو ایک ہفتہ لگا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے ابھی اس میں نہیں ہوا ہے میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اپنے ریزلٹ بھی وہاں دکھا دوں گا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کی کیبل ایک ہفتہ لگا ہے گائز آپ کا جو پروسیس ہے وہ یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی اس کے بعد آپ کا ڈی ایل اپروول بھی چلے گا پھر اس کے بعد پرنٹنگ آف ڈی ایل اینڈ دین لاسٹ جو ہوگا وہ گا ڈی ایل ڈیسپیچ بائی پوسٹ تو آپ کو ڈرائیونگ لائسینس ٹیسٹ دینے کے بعد ہی آپ کی پروسیس ختم نہیں ہوگی اس کے بعد بھی کافی یہ جو ایڈمنیسٹریشن والے کام ہیں یہ بھی چلتے رہتے ہیں دھنیواد